جی ناظرین آج ہم جی ایس ٹیم جی ایس نیوز ٹیم ہم روچڈیل میں یوکے کے علاقے میں آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور ادھر کے کافی فیمس بزنسمن ہیں اور کافی ویل نون پرسنیلٹی ہیں تو ہم ان کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا نام ہے اسلم جلال صاحب ہیں اور جیسا کہ میں نے بولا کہ کسی تعریف کی محتاجی نہیں ہے ان کو تو چلیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنے جو ان کے تجربات ہیں ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا تھوڑا ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی ان سے کچھ افادہ ہو تو بسم اللہ کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم جی تو ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ہم ہمارے ساتھ اپنے بار میں تھوڑا شیئر کریے کہ پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ یوکے میں کب سے ہیں اور کیسے آپ سب سے پہلے تو میں جی ایسٹ ڈیلیوین کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کابل سمجھا اور میں گھر پہ تشریف لائے ہاں جی تو آپ نے پوچھا کہ میں کب سے انگلڈ میں ہے آپ بین ہیے سنس نائٹین سکیٹو بارہ مارچ انیس سو باسٹھ کو میں اس ملک میں تھا اور اپنا تھوڑا پہ ہمیں بتائیے اپنے بارے میں آپ بتائیے آپ کی کیا کیا مشاغل ہیں کیا آپ کی مسروفیات ہیں تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہو مسروفیات جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے تین مہینے ایک فیکٹری میں کام کیا تھا جو کیٹ ڈانکاستر میں تھی انٹرنیشنل ہارویسٹر تھی چونکہ میرا فیملی ٹریڈ جو تھا پاکستان میں وہ انجنیرنگ تھا ملتان میں بٹالا انجنیرنگ میرے ماموں تھے تو وہاں میں نے ملنگ مشین یہ سب کچھ اسی کا ہوا تھا تو میں نے تین مہینے وہاں ملنگ مشین پہ کام کیا تین مہینے کے بعد پھر میں نے دوبارہ کام نہیں کیا لائے پہ چند اچھے مجھے دوست مل گئے پھر وہاں سے میں شیفلڈ میں موو ہو گیا تو فسٹ ایٹرک ریف روڈ پہ بمبے ریسرنٹ اینڈ کسینو جو میرے دوست تھے باشا صاحب ان کے ساتھ ملکے میں نے یہ کھولا اس کے بعد تقریباً پہلے دس سال میں انگلیس سٹائل میں رہا کسینو اور کلب بزنس میں رہا اس کے بعد پھر میری جب شادی ہوگی تو پھر میں نے یہ اپنا یہ بزنس چکا اور بار جو چینج کیا پھر سب سے پہلے میں نے کلوڈنگ مینفیکشن کی اس وقت میں سکارلر میں تھا دس سال میں رہا ہوں نائنٹین سیمٹی فائر سے لے کے نائنٹین ایڈی فائر تک سائرہ مینفیکشن کے نام سے اس پہ یہ میں نے بزنس کیا اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان چل گیا پھر کچھ اگری منٹ سال ڈیٹھ سال کے بعد واپس آگے پھر میں نے موبائل فون شیفلڈ میں آیا یہ موبائل فون پر میں نے شروع کیا ان دنوں یہ نیا نیا لانچ ہوا تھا تو میں ایک میرے گوروں کی دکان تھی ان پر میں موبائل فٹ کروانے کے لیے گیا تو بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی دور اندیشی ہے یہ کافی اس کا آپلیشن ہوگی ملے گی یہ پارٹ آف لائف ہو جگا تو میں نے بیٹھا بیٹھے اس سے بات کی میں نے کہا بھائی اگر میں آپ کا پارڈنر بننا چاہوں تو میں نے دوسرے دن گیا اس کو دس ہزار پرون دی اسے میں نے پارٹنر شپ کر لی پارٹنر شپ بھی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا تو لیرن دا بزنس تو یہ ٹک می سکس منتھ انہا بس ماسٹرہ فیر سو میں نے اس کو خیر آباد کیا پھر میں روجل میں آکے ایر ویس کے نام سے میں نے یہ بزنس شروع کیا ڈریک شیٹ میں اور سارے لنکر یوکشور میں میری برانچز تھی یہ پانچ سال میں نے بزنس کیا اس کے بعد پھر ہاتھ آدمی اس میں جمپ ہو گیا پر آفر مارجن بہت سلیم ہوتا رہا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر میں نے کی ایس منی ٹرانس فر لیمٹیڈ کرنسی کا کارپر شروع کیا وہ تقریبا میں نے دس سال کیا اس کو کام اور یہ جو بینکنگ سسٹم ہے جون دوزار نو میں میں نے سٹیٹ بینک سے مل کے یہ لانچ کیا تھا اس میں یہ جو منی لانڈر جتنی پاکستان میں ہوتی تھی وہ فارغ ہو گئی کیونکہ یہ جو خنانی کالیا اور یہ ڈالی سب گھر ہے جتنے بھی تھے ہمیں تھرڈ پارٹی ٹی ٹی دیتے تھے اور وہ اس کے گینس ہمیں روپیہ ملتا تھا وہ تھرڈ پارٹی ٹی ٹی میں پاکستان میں ضرور موضوع جاتا ہے نہیں تھا تو پھر مجھے دوزار نو میں مجھے یاد ہے جون کا مہینہ تھا سٹیٹ بینک سے ایک ایمیل آئی کہ we want to do the joint business تو میں اور میرا بیٹا پھر سٹیٹ بینک کراچی گئے پھر آستہ آستہ سارے بنکوں سے شروع ہو گیا ہے اس وقت ٹوٹل جو رہمٹس ہاری تھی 4.5 بلین ڈالر فرم all over the world میں نے یہ within 15 sorry پندرہ پندرہ مہینے میں یہ تقریبا 15 بلین ڈالر پر چل گئی اس وقت 22-23 بلین ڈالر رہمٹس پاکستان جا رہی ہے اس کا بانی میں ہے یہ پھر سٹیٹ بینک یہایا تھا انہیں سمینر کیا تھا برمی میں اس نے مہا کہا تھا all this credit go to اس وقت تو اس کے بعد یہ سسوا یہ ہی چل رہا ہے پھر میں نے social working بہت کرتا ہوں یہ جتنے پاکستان سے politician آتے ہیں مہمان نوازی کا مجھے بڑا شاوک ہے اور یہ جتنے بھی لوگ پولیس والے politician آلے اور جتنے بھی لوگ فلم انڈسٹری والے یہ سب میرے پاس یہاں ٹھائرتے ہیں یہ جو گھار ہے یہ ایک میرا مہمان خانہ ہے ساتھ والا گھر بھی میرا ہی ہے اس میں چھے ساتھ بیڈ روم ہے یہ صرف اس لیے رکھا میں مہمان خانے کے لیے تو یہ میرا تاریف میرا خواہ یہ تاریف ہے میرا خواہ اس سے زیادہ اور آپ کو نہیں چاہیے آپ جی ایس ٹیلی ویڈل میرے پاس آگے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی میرا رابط تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے آپ نے کیا آگے پلاننگ ہے کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس وقت ریٹائر ہو گیا تھا میں اٹی ار اوڈ نام ماشاءاللہ موسیقی موسیقی